جمیل احمد یہ پرائیم نیوز انڈیا اور سچا ٹائم کرائیم نیوز ہے آج تاریخ دو ڈیسمبر دو ہزار اکیس آئیے جانتے ہیں آج کی اہم قبر کیا ہے آج کی اہم قبر کرناٹکہ کے شہر بلگاوی سے ہے جہاں پر ایمل سی الیکشن کے لئے کافی جور شور مچا ہوا ہے اسی میں کرناٹکہ کے ورکنگ پرسیڈن جناب ستی جار کے والی نے کافی جد و جہد شروع کر چکے ہیں اپنے دوروں پر دورے کر رہے ہیں تاکہ ایمل سی کے زیادہ سے زیادہ سیٹے کاؤگریس کی طرف لے کر آئیں یہ جد و جہد ان کی بہت کامیابی کی طرف بھاگ رہی ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اس بار کاؤگریس کا بھول بالا ضرور ہوگا صرف ایمل سی کے لئے نہیں پورے ویدان سودا کے الیکشن جب آئیں گے اس وقت بھی اور ہندوستان کی سرکار بھی اب کاؤگریس کے بننے کی پوری امید نظر آ رہی ہے اسی سندر میں بلگاوی ڈسٹرک مانورٹیز کے چیئرمن امران تبکیر نے پرائیمنیز انڈیا سے بات کرتے ہیں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں انہوں نے پور زور طریقے سے کہا ہے کہ اس بار لوگ سبا کے جب الیکشن آئیں گے دوہزار چوبیس کے اس میں ستیش انہ جھار کے والی ہی یمپی ہوں گے یہ امید انہوں نے ظاہر کی اور یہ بھی امید ظاہر کی کہ اس بار ایمپی میں الیکشن جیت کر ستیش جھار کے والی ایک کامیابی حاصل کریں گے اور کاؤگریس کے لئے کافی امیدیں وابستہ ہو رہی ہے اسی طرح اور انہوں نے مانورٹیز کے چیئرمن نے کہا کہ ایمیل سی الیکشن کے لیے جو کینڈیڈیٹ چندراج ہولی کوٹی بیٹے ہوئے ہیں ان کی بھی جیت پکی نظر آ رہی ہے اسی طرح کافی طریقے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ستیش جھار کے والی کی کوشش جو ہے اس بار کاؤگریس پارٹی کو کافی آگے لے کر جا سکتی ہے اور انہی کے ساتھ کافی لوگ ہیں جو کاؤگریس پارٹی میں ہیں جن کے جد و جہد یہی رہے گی کہ کاؤگریس پارٹی کا بول بالا ہو جس میں یوٹی خادر ہے فیرو سیٹ ہے اور بھی کئی ساری نیتاؤں ہیں جن میں ڈی کے شو کمار ہے زمیر احمد خان ہے اور بھی بہت سارے لوگ اس جد و جہد میں لگے بھی ہیں کہ اس بار کاؤگریس پارٹی کا بول بالا ہو اور ان کی حکومت سٹیٹ میں اور سیٹل میں بننے کی پوری امیت ظاہر کی جا رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں ستیش جھار کے والی نے پوچھے گئے سوالات پر کس طرح کے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے جمیل احمد پرائیم نیوز انڈیا اور سنچاہ ٹائم کرائیم نیوز کے خاص بولیٹن میں آج ہم یہاں پر کاؤگریس بھوار بیلگاوی میں موجود ہیں جو کرناطا کا سٹیٹ میں ایمیل سی الیکشن کافی زوروں پر چل رہا ہے اور ستیش جھار کے والی ایک کرناطا کی اور بیلگام ڈسٹک کیا اسی معروف اور مشہور شکسیت ہے جن کے اوپر کافی کچھ ڈپینٹ کرتا ہے اور لوگ کافی بھروسہ بھی کرتے ہیں سر آپ جو ایمیل سی الیکشن ہے پنچائت الیکشن ہے الیکشن ایک ایسا جور ہو چکا ہندوستان کے اندر اس کی سوا کوئی چارہ نہیں ہے اور اسی سلسلے بعد ایمیل سی کا سلسلہ شروع ہے پورا ڈپینٹ آپ کے اوپر ہے ڈلگاوی ڈسٹی کا سر آپ کی رائے کیا ہے کانگریس پارٹی کہاں تک کامیاب ہو سکتے ہیں کانگریس پارٹی ایمیل سی چنان میں سب سے آگیا ہے ڈپینٹ سے آگے چل رہے ہیں پورا ہمارے ایمیلے سا ہے تو ایک سی ایمیل ہے ہمارا پرمک کارک کرتا ہے پورا سوی لوگ چنان میں جوڑ کے کام کر رہے ہیں کانگریس پارٹی کو چندان جھٹیوڑی کتا ہے اس کے لئے ہم پورا جلہ میں کام کر رہے ہیں سو ٹکا ہم جیتے ہیں ابھی جو انڈیا میں پانچ سٹیٹ کا سروی کر چکے ڈپین چھوڑ کے باقی چار سٹیٹ میں کانگریس پوری طرح لیڈنگ میں چل رہے ہیں کیا کانگریس میں پھر سے دوبارہ ہندوستان میں کانگریس کی حکومت آنے کا پورا اندیشہ ہے اسی طرح کرنا ٹک میں ستیز جارکے والی کا رول کیا ایمپورٹن رہے گا ہمارا تو کوشش شہی رہیں گے ٹونٹی تری جو چناؤ چل رہا ہے اس میں جرور ہمارا پارٹی دوبارہ سبتہ میں جرور رہیں گے جرور ایک لوگوں کی سرکار آئیں گے کسان کا سرکار آئیں گے سر لوگوں کا ایک سرکار جرور ہے وہ کام کر رہے ہیں جس طرح سے کسانوں کے قانون کو پردان ملتری نے واپس لیا یا یہ ایک جملہ ہے یا یہ بھی اور کوئی ساجش ہے جو کوٹرز کے لئے یو پی کا اور اگر سٹیٹ کی الیکشن کو لے گا نہیں اُن کا ڈر ہے آگیا ہے انیوال ایک چناؤں میں اس کا اثر ہو جائیں گے ہم کارمرز ایک طرف ہو جائیں گے پھر ڈر کے انہیں ایک عائدہ واپس لے لیا ہے پھر کبھی بھی ان کا پھر مجھگوت ہو گیا تو کبھی بھی اس کانوں کو آپ کو سپلا سکتے ہیں ابھی خانس کر سر گلگام کے جو سیٹ ہے جو ٹھیک یہ ہوترس ہیں آٹھ ہزار کچھ پنچائت ہوترس ہیں ان کے لئے آپ کا میسیج کیا ہے سر سو میسیج ہی رہیں کہ جو کام کرے گا ان کا دل سے میند سے ایسے لوگوں کو جو لیکٹ کرنا چاہیے لیکٹ کرنا چاہیے لیکٹ کرنا چاہیے اگر ایک بار چناؤنے کے بعد پھر اچھے سال کے بعد پھر آنا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے ان کا دیور پرابم رہتا ہے وہ حل کرنے کے لئے ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا چاہیے ایسے لوگوں کو جتانا چاہیے ایک لوگوں کے لئے شک کی گنجائش ہے کہ ایک انڈیپیڈنٹ کینڈی دیل ہے جن کا نام لکن جارکے والی ہے اس کے وجہ سے کانگریس کے لئے کچھ تکلیف ہے نہیں نہیں وہ تو بی جے پی کا پارٹی کا اور اُن کا پیچھے دو لوگ امیلے بی جے پی کا کام کرتے ہیں کانگریس کا کچھ لے نہ دینا نہیں ہے اگر جو بھی اگر ڈیوزن ہو جائیں گے باتیں اس کے لئے ہمارا جیتنا سو بہت بہت شکریہ بہت شکریہ گا اور آنے والا دور جو ہے الیکشن کا وہ کانگریس کی طرف ہونے کی پوری امید ہے کیونکہ سچویشن اور دیش کے حالات میں یہی نظر آ رہا ہے کہ کانگریس کا بول بالا پھر سے بھارت میں ہو سکتا ہے میں جمیل احمد کیامرہ میں محمد امیر کے ساتھ جائے ہند کانگ خبروں کو پرائم نیوز انڈیا پر دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے لائک اور شیئر کرنا بیل آئیکن